مانم مانمی دھامنے سے روڈ آپ دیکھ رہے ہیں کامرسنال آئین کلاس نائن میتہمیتکس کی یہ ہماری فورت ویڈیو ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ والا سوال یہ سوال یہ سوال سولف کروا چکا ہوں اور آج ہم اسی سریز کی فورت ویڈیو میں یہ فورت ویڈیو سولف کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ان کو چینز کی پریکٹس کر لے تو انشوال اللہ امتیار میں 100% مارکس آئیں گے اور ہم اب کمپلیٹ ویڈیوز بناتے جائیں گے ڈیلی ایک ویڈیو ہو رہی ہے تو آپ کے لئے بھی آسانی آپ پریکٹس کرتے رہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کے آئیکن کو بھی پیٹا پریس کر دینا لاؤک کا یہ کوششن ہے اور لاؤک کے آپ کو تین لاؤز معلوم ہے نہیں معلوم تو بھی میں سکھا دیتا ہوں پہلا یہ کہ جب بھی لاؤگ ہو اور کسی بھی پاور ہوتی ہے تو ہم پہلے پاور لکھتے ہیں اور پھر لاؤگ اپلائے کر کے لاؤگ ایم then اس کے بعد اگر ہمارے پاس لاؤگ ایم این ہو اس کا مطلب ایم اور این دو ملٹیپلائے ہو رہی ہو اور اس پہ ہم لاؤگ اپلائے کر رہے ہو تو ہم اسے اس طرح لکھیں گے لاؤگ ایم پلس لاؤگ این third law ہے ہمارا کہ جب لاؤگ اپلائے ہو رہا اور divide ہو رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں لاؤگ این لاؤگ این اس کا مطلب یہ ہے ملٹیپلائے ہو رہا ہو پلس divide ہو رہا ہو 마ینس اور پاور کے اوپر جب پاور ہو رہی ہو تو پاور کو ہم کیا کرتے ہیں پہلے لکھ لیتے ہیں جب لاؤگ اپلائے کرتے ہیں سنگل ٹم کا مطلب یہ ہم نے reverse order میں چلنا ہے اب جب ہم نے reverse order میں چلنا ہے تو اس کا ملکہ پاور کو ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے لکھنا ہوگا تو دیکھو لوگ ایکس اب یہاں پر تو کوئی پاور بھی نہیں ہے کوئی پاور ہے نہیں ہے نا تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم لکھیں گے لوگ اے ایکس ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو یہ پاور کس میں ہے یہ مائنس ٹو ہے پاور میں ہے نا کیوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بھئی یہ ہمارا لوگ اپلائے ہو رہا ہے کہ جب ہم لوگ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ سے پہلے کوئی نمبر ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں یہ پاور ہے تو اس کا ملکہ کیا ہے کہ اس کی پاور کیا ہے آپ نے بولا لوگ ایکس کی پاور مائنس ٹو اب یہاں پر پلس کا سائن آ جائے گا then پلس لوگ ایکس پلس ون کی پاور تھری then مائنس لوگ ایکس سکوائر مائنس ون اب ذرا غور سے دیکھو میں نے بتایا کہ بھئی ملٹیپلائے ہوگا تو پلس کا سائن آ رہا ہوگا اور ڈیوائیڈ اگر ہوگا لوگوں کا جو کس کا سائن آ رہا ہوگا مائنس کا سائن آ رہا ہوگا اب دیکھو یہ پلس ہے پلس ہے اور یہ مائنس ہے ٹھیک ہے تو اب لوگ اپلائے کرتے ہیں لوگ کامل لے لیتے ہیں سب میں میں نے کہا لوگ کامل لے لیا تو ہمارے پاس کیا بچا ہمارے پاس بچا یہاں ایکس جس کی پاور ہے 1 یہاں ایکس جس کی پاور ہے مائنس 2 ٹھیک ہے اور یہاں پر ایکس پلس 1 کی پاور 3 اب دیکھو میں نے کہا ریورس میں چل رہے ہوتے ہیں پلس ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہو رہے ہیں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا ملٹیپلائے ملٹیپلائے اگر یہاں تھوڑی کنفیجن ہے تو یوں سمجھ لو اگر میں کہوں کہ بھائی لاغ 3 ملٹیپلائے بھائی 4 کیا ہوگا تو آپ بولیں گے لاغ 3 پلس لاغ 4 اس کا مطلب اگر یہ پلس کا سائن ہے تو اور اس پر لاغ اپلائے ہو رہا ہوگا تو لاغ 3 ملٹیپلائے بھائی 4 اس طرح ہوگا تو یہاں پر بھی یہ پلس کا سائن ہے تو جب ہم نے لاغ کامن لے لیا یعنی اس کو ریورس کیا ایک سیپ تو ہمارے پاس کیا مطلب ہے کہ یہ سب آپس میں کیا ہو رہے ہوں گے ملٹیپلائے ہو رہے ہوں گے اب یہ مائنس کی جگہ ہم ڈیوائیڈ کا نشان لگائیں گے اور ایکس سکوائر مائنس ون لکھیں گے اب دیکھو یہاں پر جو لاغ وہ کیا آ رہا ہے کامن آ رہا ہے اس لئے بھی یہ باہر آ گیا اور ہم ہمارے پاس یہ تمام ویلیوز رہ گئی اب پھر ہم کیا کریں گے ہم نے کہا بھائی کہ لاغ اے اب بیس سیم ہے میں نے پیشلے بھی کوششن نے بتایا بیس سیم ہے پاور کیا ہو جاتی ہے ایڈ ہو جاتی ہے تو اب یہاں دیکھو ایکس اور ایکس بیس سیم ہے ون پلس مائنس ٹو ملٹیپلائے ایکس پلس ون کی پاور ایکس سکوائر مائنس ون ہے تو اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں ایکس مائنس ون اور ایکس پلس ون کیسے لکھ سکتا ہوں درہا گھور سے دیکھیں میں نے کہا اے مائنس بی اور اے پلس بی یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے اے سکوائر مائنس بی سکوائر کے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے ایکس سکوائر مائنس ون تو میں اس کو ایسے لکھوں x square minus 1 کا square کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا تو یہ x square minus 1 کوئی square اصل میں کیا ہے a square minus b square تو اس کو solve اگر ہم کریں تو کیسے کریں گے a minus b a plus b ٹھیک ہے اب یہاں پر x square اصل میں کیا ہے a ہے a ہے 1 اس کا مطلب کیا ہے x minus 1 x plus 1 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں نے اسی لئے x square minus 1 کی جگہ کیا لکھا x minus 1 اور x plus 1 کیونکہ ہم نے فارمولا اپلائے کیا ہے اور یہ میں آپ کو اپنی پیشلی ویڈیو میں بھی explain کر چکا ہوں ہمارا جو answer آیا تھا وہ یہی آیا تھا اچھا اب کیا کریں گے اب ذرا اور سے دیکھو یہ x plus 1 یہ کتنے x plus 1 ہیں 3x plus 1 اور یہ کتنے x plus 1 ہیں 1 x plus 1 ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ پاور کو کٹ کر دے گا اور اب یہاں پر آپ کے پاس 2 x plus 1 رہ جائے گا اب جب ہم آگے further solve کریں گے میں نے کہا log a x 1 plus minus 2 کیا ہو جائے گا 1 minus 2 multiply x plus 1 کی پاور 2 اور کیونکہ یہ اس سے کٹ گیا ہے کیونکہ x plus 1 کی پاور 1 تھی وہ ہم نے کاٹ دیا اس سے تو ہمارے پاس یہاں پر x plus 1 کی پاور 2 رہ گیا یہاں پر ہمارے پاس کیا رہ گیا نیچے x minus 1 ٹھیک ہے اب اس کو further solve کرتے ہیں میں نے کہا یہ ہمارے پاس کیا ہے x minus 1 multiply x plus 1 کی پاور 2 divided by x minus 1 صحیح اب ذرا غور سے دیکھو کسی بھی value کی پاور minus میں ہونا تو اس کو ایسے لکھتے ہیں 1 divided by x کی پاور 1 ٹھیک ہے یعنی اگر x minus 5 تو اس کو ایسے لکھا جائے گا 1 divided by x کی پاور plus 5 اب میرے پاس یہاں پر x minus 1 تو اس کو کیسے لکھوں گا اس کا مطلب یہ اس طرح ہو جائے گا 1 divided by x کی پاور 5 نہیں بلکہ x کی پاور 1 ٹھیک ہے x کی پاور 1 multiply x plus 1 کا whole square divided by x minus 1 اب یہ آپ نے سامنے multiply لائے ہو رہے ہیں یعنی آپ کے پاس x plus 1 کا whole square divided by x x minus 1 اور یہ ہی آپ کا answer ہو جائے گا لیکن یہ سب ہمارے لئے کیا ہے log a اس لئے میں یہاں لکھتا ہوں log a کیونکہ یہ کیا آرہا ہے ابھی بھی common آرہا ہے ٹھیک log a ہم نے common لیا تھا نا شروع میں log اور یہ آپ کا کیا ہو گیا answer ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے single term میں کیا کیا بتا دیا آپ کو تو that's it یہ میری fourth ویڈیو end ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم اور further questions کو solve کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا چینلل کو subscribe کریں نہ گھلے گا till then اللہ آفیس